بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں اور عزت میں برکت ڈالے تو آج کا دن بڑا ہی ہیکٹک تھا تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور سارے دن کی ایکٹیویٹی میں آپ کو تھوڑی سی شیئر کرنے لگی ہوں کہ آج دن میں گھر میں میں کیا کرتی لیے اور گھر سے باہر ہم آج آپ کو جلال کو چٹا ہی ساتھ کروانے لگی ہوں میری چھوٹی بہن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں تو اس حلسلے میں آج میں نے پیٹی دیکھنے کے لیے اس کی جانا تھا تو صبح عمر کو ویسے تو میں لنچ پاکس بناک دیتی ہوں ناشتہ میرے بچے نہیں کرتے تو میں نے فٹا فٹ سے وہ کہتا مجھے میٹھے بریڈ کے نہ توس بنا کے دیں وہ بنا کے دیئے اور اس کے بعد نمان کیلئے میں نے ایک بڑا ہی زبردست لچھا پراتھا بنایا اور میں انہی سوچوں میں گم تھی اور اپنی روٹی جو ہے نا پکاتے ہوئے جب میں سنگھ کی طرف ہوئی ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری روٹی کا کیا حال ہو گیا اور یہی روٹی میں نے کھائی ہے ساتھ آپ کو شلجم نظر آ رہے ہیں چائے نظر آ رہی ہے تھوڑی سی چائے تھی تو نمان اتنے تیز ہیں کہ کمرے میں میرے آنے سے پہلی اپنا پراتھا فینش کر لی ہے انہوں نے تو جلدی جلدی پراتھا ناشتہ کرنے کے بعد میری کوشش تھی کہ میں کچن کے برطن صاف کروں اور جو ہے نا وہ میں کھانا بنا ہوں اور کھانا بنانے کے بعد میں نے نمان کے شاپ سے جانے سے پہلے پہلے ان کے ساتھ جانا تھا تو یہ ہنی بنائی ایک طرف اور جلدی سے پیاس جو ہے نا وہ فرائی کی اور اس میں مثالے بکرہ ڈالے جہنی ایڈ کی اور چاول پاک گئے میرے گوشت جو ہے وہ فریج میں پڑا ہوا تھا اور چاول جو ہے نا وہ بڑے ٹیسٹی پکے تھوڑے سے نا کالے ہو گئے تھے پیاس جس کی وجہ سے نا چاولوں کا رنگ ذرا گھڑا ہو گیا ویسے میرے چاولوں کا رنگ اتنا گھڑا نہیں ہوتا لیکن یہ ٹیسٹی بنے تھے ساتھ اس کے میں نے رائیتہ رکھا تھا اور ان کی خوشبو بھی بہت اچھی تھی اور ذائقہ بھی بہت اچھا تھا اور بچوں نے نہ صرف یہ رات کو بھی کھایا بلکہ دوسرے دن بھی کھایا گھرم کروا کے ہاں جی تو بہن کی شادی کے تیاریاں شروع ہیں اس کی ہم نے انگینجمنٹ کر دی ہے تو میں چاری تھی کہ اس کے لیے پٹی دیکھ کیا ہوں اور آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ دن کے جو مین کام تھے کھانا بنانا وہ ختم کر کے میں نے فٹا فٹ سے کچن صاف کیا وہ انہوں نے کہ شاہ پہ جانے سے پہلے ہم نے بازار جانا تھا تو چلی آئے آج میں آپ کو جلال پور جٹاں گھماتی ہوں اچھا جی تو آج ہیں چپالہ باس سٹینڈ والی روڈ پہ یہاں پہ یہ پٹیوں والا چوک مشہور ہے جلال پور جٹاں کا تو یہاں پہ پٹیاں بنتی ہیں ٹرنک بنتے ہیں چار پائیاں بنتی ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلی شاہ پہ تھی جس کے اوپر ہم رکے ہیں میری سسٹر کہہ رہی تھی کہ اس نے نا یہ جو ٹرنک اور ساتھ وہ جو ہوتے ہیں ٹابو وغیرہ وہ نہیں خریدنے صرف پٹی خریدنے اچھا نمان کی نا یہ عادت ہے کہ وہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ جا کے صرف یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس کی قیمت کیا ہے اب ان کو تھوڑی ٹیکنیکل باتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے اس نے چھ پٹیاں بنا کر رکھی ہوئی تھی اور نمان نے پہلے تو یہ جو چادر یہ جو کوٹ رہا ہے جسے پٹی بنتی ہے اس کے گیج کا بھی ان کو علم تھا کہ بیس بائیس چھبیس چوبیس یہ گیج کی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور کونسا گیج پتلا ہے کونسا موٹا تو یہ ساری آپ جو ہے نا انہوں نے اس کے ساتھ ٹیکنیکل ڈسکشن کی ہے اس پہ یہ بتا رہا تھا کہ جو سستی ترین پٹی ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی تیرہ ہزار کی پھر پندرہ ہزار کی پھر اٹھارہ کی ہے پھر بیس کی ہے پھر بائس کی ہے تو یہ چھ پٹیوں کی پٹیاں پڑھی ہوئی ہیں اس کی درمیان پٹی اس نے بولا کہ یہ آپ کی بائیس ہزار کی پٹی ہے جو آپ کو صرف پٹی ملے گی اور اگر آپ کمپلیٹ سیٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ 34000 تو امی سے میں جب ملنی ہوں تو امی کہتے ہیں کہ چونکہ میرے حالہ کے پٹے کی بھی شادی قریب ہی ہے تو وہ حالہ بتا رہی تھی کہ جہلم سے جو پٹی سیٹ ہے وہ بائیس ہزار کا انہوں نے حرید ہے تو یہاں پہ جو اس نے بتایا سب سے اچھی قوالٹی کا 22 گیج کا اس نے سیٹ بتایا ہے یہ آپ کو سینٹر والی پٹی نظر آ رہی ہے نیچے سے اوپر کی طرف وہ اس نے بتایا 34000 کا لیکن ہم نے چونکہ صرف ایک پٹی لینی ہے باقی چیزیں ہم نے نہیں لینی ہے اور میرا اور نمان کا انشاءاللہ ارادہ تو ہے کہ یہ ہماری طرف سے گفٹ ہو تو وہ ہم اسی لیے جانا ہی پتا کر رہے تھے کہ قیمت پتا چلے لیکن ہم مطلیف جگہوں پہ نہیں گئے ایک ہی شعب پہ گئے ہیں میں جو کہ باہر گرمی بڑی زیادہ تھی میں گھر سے نکلتی بہت کم تو مجھے بڑی گرمی لگ رہی تھی پھر یہ موہ پہ جو نکاب کیا ہوا ہوتا ہے یہ تو موہ پہ اتنی گرمی لگتی ہے اور سانس بند ہو جاتی ہے لڑکا یہ جو ہے نا اسی کہ یہ شعب تھی اور اس نے کافی معلومات بھی دیئی ہیں پھر ہم نے انٹ پہ اس سے رسید بنوا لی ہے کیونکہ نمان کا ایک اور بھی دوست ہے جاننے والا تو وہ کہہ رہے تھے کہ پتا چل جائے گا کہ بائیس گیج کا جو اس نے انفرمیشن دی ہے جس کو انہوں نے ہاتھ لگایا ہے نا یہ ہم نے پسند کی ہے سب سے بہترین پیٹیز نے یہ بائیس ہزار کی ایک بتائی ہے تو جو ہے نا وہ نمان کہہ رہے تھے کہ میں ذرا جو اس نے بتائی ہیں ساری باتیں وہ ایک اور بندے سے بھی معلوم کارل لوں تو پھر ہم فائنل کارل لیتے ہیں میری امی جی جو ہے نا وہ تو یہ کہہ رہی تھیں کہ نہیں ہری دیتے ہیں ہم نہ وقت پہ لیں گے لیکن میرا اور نمان کا یہ کہہ نا کہ ابھی لے لیتے ہیں کہ ایک سال بعد میں اس کیمت مزید پان سے سات سوزار مزید موٹے جائیں گے آپ کا پتہ یہ کہ روپیہ جو ہے وہ کتنا ڈی ویلی ہو رہا ڈالر کے مقابلے میں تو ڈالر جیسٹس اوپر جاتا ہے چیز ہمارے ملک میں مہنگی ہوتی رکھیں ہمارا تو یہ فیصلہ ہے کہ اب بھی لیں گے تو ہمیں بیس سوزار تک رہن جائے گی تو بات ہمیں اپنی ستائیس سوزار پہ گئی گئی تو سال لیڑ سال اب بھی فورا شادی کا رات تو ہمارا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے تھے کہ ہم لے گئے لگے بیس سر 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 موسیقی موسیقی موسیقی